بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج کا یہ وظیفہ سور رحمان کی آیت نمبر فیفٹی فائف فابی ایی علی ربی کمان تو قل زیبان کا عمل ہے یہ وظیفہ آپ نے آج سات رجب جمعہ کے دن آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھنا ہے یقین کیجئے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا یہ سور رحمان کی آیت ہے فابی ایی علی ربی کمان تو قل زیبان تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے تو سورت رحمان کی اگر میں فضلت بیان کروں تو سورت رحمان کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا جو حسن و جمال ہے وہ سورت رحمان ہے جو ترحمان کے حوالے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوما روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور رحمان سور واقعہ سور حدید پڑھنے والا جو ہے وہ آسمانوں اور زمین میں فردوس یعنی جنت کا رہنے والا پکار آجاتا ہے تو یہ آج کا عمل یہ فابی ایی علی ربی کمات بغضیبان اس کا عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے سورت رحمان یہ جو آیت ہے فابی ایی علی ربی کمات بغضیبان اس آیت کو آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے جو پوٹے ہیں ان پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ کی جو حاجت ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے کم از کم آپ نے تین سو تینتیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اول دراخل آپ نے دودھ باک لازمی کرنے جیقین کیجئے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ رب اللہ علیہ وزت آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیں گے جو آپ مانگیں گے جب آپ نے یہ عمل یقین کیجئے اللہ رب اللہ علیہ وزت آپ کی جو حاجت ہے تو اس کو ضرور پڑھا کریں گے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکو